اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں ایک پیاری سی حدیث کے ساتھ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لٹاتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں تو جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں تو ہمیں درود شریف کی کسرت کرنی چاہیے تاکہ چلتے پھرتے ہم لوگ پڑھتے رہے اور آتے ہیں اپنی رسیپی کی طرف آج ہم بنا رہے ہیں امی علی تو یہ ایک بڑے مزے کی جو ہے وہ سویٹ ڈیش ہے اور عرب کنٹری میں تو یہ بہت زیادہ عام ہے ایونکہ آپ ریسٹورنٹ وغیرہ میں جاؤں وہاں پہ یہ سپیشل ڈیش ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ہورٹ سرف کیا جاتا ہے موسٹلی جو ہے وہ سویٹ ڈیش کو جو ہے وہ تھنڈا سرف کیا جاتا ہے لیکن امی علی جو ہے اس کو گرم گرم ہی کھایا جاتا ہے تو یہ بہت مزے کیا ہے اور جھٹ پٹ سے ریڈی ہونے والی رسیپی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے اور اس کو کیسے بنانا ہے اور زفعید پہ کوشش کیجے گا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو امی علی تیار کیجئے گا اور یہ عرب کنٹری میں کھا جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ نہیں کھا سکتے نہیں بنا سکتے یہ بہت ایزی سی اور بہت مزے کی ریسپی ہے تو نیو جو ہے اپنی فیملی کو ایک ریسپی ٹرائے کرائیں تو اس کے لیے جو ہے نا میں نے سکس انڈرڈ ایمل کے قریب جو ہے وہ لے لیا ہے ملک اب میں اس ملک کو پکاؤں گی اور اتنا پکاؤں گی کہ میرا ملک جو ہے وہ تھک ہو جائے اور اس کے اندر بھی میں باقی چیزیں ایڈ کروں گی تو میرے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے تو اس لیے میں اسی دودھ کو پکا کے اور اس کے اندر کریم ڈالوں گی اور اس کو تھک کروں گی اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس اب بھی ایویلیبل نہیں ہے تو میں اسی طرح سے ہی بناوں گی اسی دودھ کو گڑا کر کے تو میں جو ہے وہ امیہ علی تیار کروں گی فرنٹ یہ ہے میرے پاس پف پیسٹری یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گی تو اس میں سے میں دو شیٹ روں گی جن کی جو ہے میں امیہ علی بناوں گی تو ایزیلی ہر گروسری شوپ سے اویلیبل ہے آپ لے کے تو اس سے اس کو بیک کر کے تو بنا سکتے ہیں اب میں ان دونوں شیٹ کے اوپر اویل لگاؤں گی اور آپ چاہیں تو مارکٹ سے جو بنی بنائی ملتی ہیں پف پیسٹری وہ بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں جو یہ گھر لا کے رکھتی ہوں وہ خود سے بناتی ہوں تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اور دوسری طرف بھی ایسی ہی اویل لگاؤں گی اور اب اس کو آج میں ایئر فرائی میں بیک کروں گی تو اب میں اس کو ایئر فرائی کے پین میں رکھتی ہوں میں بٹر پیپر کے ساتھ ہی رکھوں گی آپ چاہے تو بغیر بٹر پیپر کی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں بٹر پیپر کے ساتھ رکھوں گی اور اب یہ میں ایئر فرائی میں اس کو سیٹ کر رہی ہوں اس کے پین کو میں نے لاک کر دیا اور اب میں اون کروں گی ایئر فرائی اور یہاں پہ میرے پاس اپشن جو ہے وہ بیکنگ کی کب کا جو نشان ہے میں اس کو اون کروں گی تو یہ میں اس کا ٹمپریچر بڑھا کے اون ایٹی کر دوں گی تھرٹی منٹ کے لیے اور ایٹیز کے اون ایٹیز کا ٹمپریچر ہے تو اس پہ میں اس کو بیک کروں گی اور تقریبا جو ہے وہ پندرہ منٹ کے لیے میں ون سائٹ اور پندرہ منٹ کے بعد اس کی سائٹ چینج کر کے دیکھوں گی اور تاکہ جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی اچھا سکوک ہو جائیں ابھی دیکھیں آنموز پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں جب مرخل میں نے لاک کیا ہے وہ ہل گئے لیکن دیکھیں کتنے اچھی سے جو ہے وہ پیسٹری وہ رائس ہو چکی ہے اور اب میں اس کی سائٹ چینج کروں گی یہ میں روپس ہیں الائچی اس میں دو سے تین عدد جو ہے الائچی کے بیٹ جو ہے وہ میں دودھ میں ڈال کے اچھے سے پکاؤں گی اور دیکھیں دودھ میرا کافی حد تک گھڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا کم ہو گیا دودھ میری اچھا خاصا گھڑا ہو چکا ہے اور یہ میرا پیس کچھ جو ہے ڈرائی فروٹ ہیں یہ میں نے آلرڈی کٹنگ کر کے رکھ لی ہیں تو یہ میں ملک میں ڈال کے اچھے سے پکاؤں گی تاکہ جو ہے یہ سوفٹ ہو جائیں اور کچھ میں رکھوں گی گارنش کے لیے تو دیکھیں کتنی بلائی آکے تو کتنا تھک ہو گیا آپ کو بلائی بھی نظر آ رہی ہوگی لیکن بس کوشش کریں کہ اس کو اچھے سے آسا آسا ہلاتے جائیں اور جو سائڈوں پر دودھ آ رہا ہے ان کو اتارتے جائیں تو ابھی ہم اس کے اندر یہ سارے ڈرائی فروٹ ڈالیں گے اور تھوڑے گارنش کے لیے رکھیں گے اور اب دیکھیں دودھ بلکل کم رہ گیا تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی میرے پاس ہے ایٹی گرام کے قریب شگر تو یہ میں اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کروں گی لیکن کوشش کریں کہ شگر جو ہے وہ لاسٹ پر ڈالیں اور یہ میرے پاس ہے پاک کی کریم تو یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کو ایک دو وائل دوں گی اور پھر اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی دیکھیں کتنا مزے کا تھک سا اور رمی سا جو ہے وہ ملک بن چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈالیں گے اپنی ڈش کے اندر تو اس سے پہلے ہم اپنی جو ہے وہ پاپ پیسٹری ڈش میں سیٹ کر لیں گے اور پھر یہ گرم گرم جو ہمارے پاس دودھ ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے ایر فرائر میں سے جو ہے وہ پاپ پیسٹری نکال رہی گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی کرسپی بنیں گے جیسے میں ڈش میں لگاؤں گی تو میں ان کو بریک کر کے لگاؤں گی تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی کرنچی بنیں گے میں ان کو دونوں کو توڑ کے تو اس کو رکھ سکتے ہیں آپ اس کو بلکل بھی بریک کر سکتے ہیں ساری بھی توڑ سکتے ہیں لیکن میں تھوڑی ہاف کر کے رکھیں تاکہ وہ گرم گرم دودھ کے اندر اس کو ڈالوں گی تو وہ ادھی سوفٹ ہو جائے گا اور یہ میرے پاس ہے میرا ملک اور یہ میں اس کے اوپر پور کروں گی اور یہ دیکھیں میری مزیدار امی علی تیار ہوگی بس آپ نے اس کو کوشش کرنا ہے کہ آپ پف اس کے اندر ڈپ رہے تھوڑ دیر کے لیے آپ کو ایسے کرنا ہے وہ ایک سیکنڈ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ خود نیچے بیٹھ جائیں گے اور اب ہم اس کو گارنش کریں گے میرے پاس پڑھ ہے ڈرائی فروٹ اور لائک کی چیک اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ریسیپی کیسے لگی اور دعا میں یاد رکھئے گا پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ